بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے ایڈمیشن کے حوالے سے گیٹیلز لے کے حاضرے صدمت تواؤں تب صلاح میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیام میں سے جن سٹوانٹس نے ابھی تک ہمارے اس ایڈوکیشنل یوٹیوب چینل آئی جیس سکول اینڈ اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا قائلے ابھی سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ پاکستان بھر کی تمام ایڈوکیشنل نیوز آپ کو بروقت اور مسلسل ملتی رہے گیس پورنٹس گورمنٹ کالیج آف ٹکنالجی سمنہ باد شیصلہ باد جو کہ یونیسی آف انجینئرین کے ٹکنالجی یوٹی لاہور سے الہاق شدہ ہے تو وہاں پہ بی ایسی الیکٹریکل انجینئرین ٹکنالجی میں چار سالہ ڈگری پروگرام تو اس میں ایڈمیشن شروع کر دیا گیا اس کا سکیڈول انانوس ہو گیا ہے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ دس سکتوبر دوہزار بیس جو ہے دو بجے تک دس سکتوبر دوہزار بیس دو بجے تک آپ سے اپلیکیشن فارمز مکمل طور پر پرشدہ کمپلیٹ وہ وصول کیا جائیں گے اور اس کے بعد الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ ایک تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے اس سال جو یونیٹی کا ایک ایٹ ٹیسٹ ہوا تو وہ آپ نے کوالیفائی کیا ہوا کیونکہ میریٹ میں 30% ایک ایٹ کیوں گے اور جو 70% ہے وہ آپ کے ایک ڈیمیگ ہوں گے FSC کے اور 45% FSC اور 25% میٹرک جبکہ جو ڈی ای بارے سٹورٹس ہوں گے ان کے 70% ڈی ای میں اسے لے لیا جائیں گے اور 30% جو ہیں اس کا ویٹی چھو گا یو ایٹی کے انٹری ٹیسٹ کا اب FSC پری انجیننگ میں یا ڈیپلومہ فسوسیٹ انجیننگ میں جو 60% سے کم مارکس والے سٹورٹس ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے تو فلیجیبلیٹی میں FSC پری انجیننگ تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ کچھ ٹکنالجی سے ہیں اسوسیٹ انجیننگ کی جن میں اگر آپ نے ڈیپلومہ کیا ہوا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہو ان میں الیکٹریکل ٹکنالجی ہے الیکٹرونکس ٹکنالجی ہے اسوسیٹ ٹکنالجی ہے ٹیلی کمیونکیشن ٹکنالجی ہے انفرمیشن ٹکنالجی ہے ایویانکس ٹکنالجی ہے ریڈار ٹکنالجی ہے آٹومیشن ٹکنالجی ہے ریڈیو ٹکنالجی ہے اور پھر انسرومنٹیشن اور پراسس کنٹرول ٹکنالجی ہے تو جتنے بھی یہ شو میں میں نے بولے اگر آپ نے ان میں ڈیپلومہ کیا ہوا ہے اور آپ کے اس پاس دو سال کا ریزلٹ موجود ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن شرط وہی ہے کہ ایلیس آپ نے سکسٹی پرسنٹ مارکس حاصل کیے ہوئے ہیں اب اس کے لیے اپنے جو پرسپیکٹس لینے ہیں اور ایڈمیشن فارم لینے ہیں وہ آپ نے کالیج کے کیمپس ہی لینے ہیں پانچ سور پر پیومنٹ کر کے پانچ سور پر کی پیومنٹ پر آپ کو پرسپیکٹس بھی مل جائے گا اور ساتھ ایڈمیشن فارم بھی مل جائے گا اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ دس تاریخ دس سبتوبر دوزار بیس یہ اپلیکیشن سبمیٹ کرنے کی لاسٹ ہے اور تیرہ تاریخ کو آپ کا انٹروی ہو جائے گا تیرہ تاریخ دوزار بیس کو انٹروی ہوگا دس وجہ صبح اور جو سور صاحب میں سے سیلیکٹ ہو جائیں گے ایڈمیشن کے لیے تو انہیں آلماس ٹونٹی ٹو تھوزنڈ تقریبا بائیس ہزار پی جو ہے وہ فیس کے طور پر سوپتہ دا کرنے ہوں گے اگر جو سیلیکٹری سرونٹس ہیں وہ فوری طور پر فیس پیگ نہیں کر پاتے تو ان کا جو داخلہ ہے وہ کینسل ہو جائے گا اور دن ان کی جگہ اگلی جو سرونٹس امیرک میں انہیں بلا لیا جائے گا تو پلیس جو لاسٹ ایڈ ہے داس اکتوبر دوزار بیس نہ بھولیے جا اور آج ہی جو اپٹیکیشن فارم ہے پلس آپ کا پلسپیکٹس ہے وہ کالج کے آفیس ہے آپ آج حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و عمان میں رکھیں اور آپ کو کامیابیو سے نوازیں سجاد حیدر کی دعائیں اور نیک توانائے آپ کے ساتھ ہیں نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی